لاہور میں ہمیں اچھے ریسٹرانڈ دھوننے کی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ ہم نے جنون ہیریٹیج کی بہت زیادہ تعریف سنی ہوئی تھی اس کی ہائپ دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پرسٹ ٹائم یہاں جائے جائے اور یہاں کا سارا ورگ دیکھ کر مجھے اپنے دادہ دادی کی یاد آگئی کیونکہ اس ٹائم کی کنسٹرکشن اور چیزیں اس طرح کی ہوتی تھی اور یہ دیکھئے انہوں نے کتنا خوبصورت سا یہاں انٹرنز دیا ہوا ہے اور اس کے بعد اوپر جا کر اس طرح کی دی ہوئی ہیں انہوں نے والز اس کی سٹیرز وغیرہ کافی دینڈرز بھی لگ رہی تھیں کیونکہ وہ کافی اولڈن ٹائم کی تھی یہ دیکھئے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ بریڈش ٹائم کا بنا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو واقعی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے اور پھر اس کی خوبصورتی کو ہم لوگ دیکھتے رہے پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب اپنی جگہ پر چلے بھی جاتے ہیں یہ دیکھئے ای تینگ یہ بڑا ہال ہے جہاں کافی سارے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ اپنا ڈینر انجوائے کر سکتے ہیں یا لنچ بھی پر ہمیں تو چھوٹی جگہ چاہیے تھی اس لئے ہم لوگ یہاں اوپر چلے گئے یہ ہے جی ان کا شیش محل مساک کر رہی ہوں یہ ہے جی روف ٹاپ اور روف ٹاپ پہ ہم لوگوں نے آرڈر دیا اور اب ہم لوگ یہاں پر بیٹھ گئے تھے تھوڑی سے ہم نے سیل فیز بنائی پھر اس کے بعد جلدی ہی یہاں پر ہم نے فرائز اور سیلڈ آرڈر کی ان کی سیلڈ اتنی مزیدار تھی کہ پہلے ہی ہم لوگوں نے اس کا فنش کر لیا اس کے علاوہ ادانہ کباب اور چٹکھارا چکن ہم نے منگ پایا جو کہ دونوں ہی بہت اچھے تھے یہ ہے کچھ ان کی چکن ہانڈی چٹکھارا کباب واقعی بہت ہی زیادہ دلیشیس اور ٹینڈر تھا یہ ان کا گارلک نان تھا جس کے ساتھ ہم نے ادانہ کباب اور چٹکھارا چکن کو ٹرائے کیا ان کا ادانہ کباب بھی بہت اچھا تھا پگر سب سے زیادہ ان کی اچھی رتی وہ تھی چکن ہانڈی ایسی چکن ہانڈی میں نے آج تک نہیں کھائی شکر ہے بادشاہت ختم ہو گئی ورنہ شیف کے ہاتھ ضرور کٹوا دیا جاتے کیونکہ اس سے اچھی چکن ہانڈی میں نے نہ پورے پاکستان بلکہ نہ کبھی کسی اور ملک میں کھائی ہے اور پھر اتنا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے مارگریٹا بھی منگ بایا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا تینکیو سو مچ جنون آپ نے ہمیں بہت ساری اچھی ورائیٹی شکھائی اور اس کے علاوہ بادشاہی مسجد اور لاہور کی کافی سارا ٹور بھی سمجھایا تینکیو سو مچ جنون